السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بندر صاحب سو دوستو آج کی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا موضوع اب تک کی ہماری تمام آڈینس کی جانب سے سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کہ کرپٹو میں رہ کر کے دوستو لوز سے کیسے بچا جائے لوز سے بچنا دوستو ناممکن سب کو دکھائی دیتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ جس بھی کوئن میں انٹری لیتے ہیں تو وہ کوئن ڈمپ ہو جاتا ہے اور آپ کا پیسہ زیرو ہو جاتا ہے سو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسے ٹیفز شیئر کرنے والا ہوں جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے تو کام آئیں گے ہی تو جس طرح میں اس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اپنے تمام دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس نو لوس آئیڈیا سے فائدہ حاصل کر سکیں تو پڑھتے ہیں دوستو اپنے موضوع کے طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے اوندہ ریکارڈ ہے دوستو یہ بات کہ اس وقت کرپٹو کی دنیا میں تیز ترین انویسمنٹ بھرتی چلی جا رہی ہے اور خاص کر کے سب سے زیادہ اگر مارکٹ میں انٹری ہو رہی ہے تو وہ ہے بگنرز کی ہر بندہ اس وقت مارکٹ میں اپنے حالات سے تنگ آ کر کرپٹو مارکٹ کا جب رخ اختیار کرتا ہے پیسہ کمانے آتا ہے تو وہ پہلے سے جو سرمایہ لے کر کے وہ مارکٹ میں ان ہوتا ہے وہی گواہ بیٹھتا ہے یہ مسئلہ اور یہ کہانی آج ہر دوسرے بندے کی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کرپٹو مارکٹ سے ان نہیں کر پا رہا اگر یہ اتنی ہی بری مارکٹ ہے اگر اس مارکٹ میں پیسہ ہے ہی نہیں لوز ہی لوز ہے تو پھر اس کی طرف دنیا آتی کیوں ہے دوستو اس کے اندر یقینا پیسہ موجود ہے لیکن پیسہ ان کرنے کے لیے ہمیں کچھ میکنیزم بنانے پڑتے ہیں کچھ رول فالو کرنے پڑتے ہیں جیسے مثال لینے آپ کے اگر آپ ایک بہت بڑا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں مال لے کے آپ گاڑیوں کا کام شروع کرتے ہیں ایک جنرل سٹارٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑا شوپنگ مال ڈالتے ہیں تو اس کے بھی کچھ رول ہوتے ہیں آپ سبی کو فری چیزیں دینا شروع نہیں کر دیتے اس میں بھی آپ کی ایک پروفٹ ہوتی ہے اسی طرح کرپٹو کی مارکٹ میں جب آپ آتے ہیں اس کے بھی کچھ رول ہیں اب یہاں پر پروفٹ ڈاللوز کوئی چیز رکھ کے آپ نے سیل کرنی ہے تو وہ ہے کوئن کوئن کو آپ کیسے خریدیں گے کوئن کو آپ کیسے بیچیں گے یہ آپ کو بظاہر بہت آسان لگتا ہے سنیں گے آپ کہیں کہ بس اتنی سی بات کوئن خریدنا ہے اور بیچنا ہے میں تو کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو ایسا نہیں ہوتا اسی وجہ سے کہ اس کو اتنا لائٹ لینے کی وجہ سے تمام دنیا جو سرمایہ گھر سے لے کر آتی ہے جو شروعات میں اس کے پاس پڑا ہوا اسے برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھڑ نہیں رہا ہوتا مطمئن مان لیں اس کے پاس ایک دو لاکھ رپے پڑا ہوا ہے تو اسے برا لگے گا کیونکہ وہ روز اس دو لاکھ کو دیکھتا ہے اور اسے غصہ چڑھتا ہے یہ بھڑ کیوں نہیں رہا یہ میرے کام بھی نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے اسے پٹ انٹو دا مارکٹ یو ایس ڈیٹی میں کنورٹ کرتا ہے اور چپ کر کے کوئی بھی کوئن خرید لیتا ہے نہ وہ اس کے پروجیکٹ کو سٹڈی کرتا ہے نہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کوئن کی ریپوٹیشن کیا ہے صرف اردگرد کے لوگ only اردگرد کے لوگ جن میں سے آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ جس نے آپ کو مشورہ دیا وہ آپ کا دوست تھا کے دشمن اس نے آپ کو غصے میں پھسایا کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ کا سرمایہ مٹی ہو جائے اب یہ بات تو خیر دوستو کوئی نہیں جانتا لیکن بظاہر ہمیں اس دنیا میں سبھی دوست دکھائی دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ سبھی ہمارے دوست ہیں تو آج کوئی رونا رہا ہوتا کسی کے پاس اپنے دوکھوں کی کہانی نہ ہوتی سو اگر آپ کرپٹو کی مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نو لوس حقیقتاً آئیڈیا پروائیڈ کروں گا اگر آپ اسے فالو کریں گے تو انشاءاللہ گرینٹی ہوگی دوستو کہ آپ کو لوس نہیں ہوگا ویڈیو کے شروعات میں میں نے یہ بات کہی تھی اب یہاں پر پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں صرف اس لیے کہ اسے اپنے تک مت رکھئے گا اس ویڈیو کو آپ نے میکسیمم ان دوستوں تک پہنچانا ہے جو باہر جا کے کرپٹو ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے اور اگر کسی دوست کے پاس جاتے ہیں تو اسے پسا دیتے ہیں سو دوستو یہاں سے اب ہم آغاز کریں گے کہ کون سے پوائنٹس ہیں جو ہمیں کرپٹو مارکٹ میں نقصان سے بچا سکتے ہیں پہلا پوائنٹ سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ نے اگر کرپٹو کا نام کسی سے سنا تو آپ نے کرپٹو میں انٹری لینے سے پہلے اس کو سٹڈی گیا پہلے اسے پڑھیں سمجھیں کہ ڈیجیٹلائز سسٹم ڈیجیٹلائز سسٹم میں بقاعدہ لنک شیئر کر دیا جاتے ہیں کوئی بھی دوست اگر آکے وہاں سے پوچھتا ہے کہ سر ہمیں آپ کیا کورس وغیرہ چاہیے تو اس پہ بھی اس کا لنک شیئر کر دیا جاتا ہے پھر اگر ہم سے کوئی بقاعدہ ڈیمانڈ کرے میسج کر کے ویڈس ایپ پر اس کو بھی وہ کورس دے دیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی البتہ وہ سب چیزیں سیکھنے کا کہ بلوک چین کیا ہے کرپٹو کیسے کام کرتی ہے وہ آپ کو سارا کورس ویڈس ایپ میں بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اب یہ تو بات ہو گئی بلوک چین کو سمجھنے کی کہ آپ گھر بیٹھ کے یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں اب آگے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کورس مکمل کر دیا ہے تو اب آپ نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے سو دوستو تو اگر آپ نے کورس مکمل کر دیا ہوگا تو اب آپ کا پہلا قدم ہوگا جس کے پروجیکٹ کیسے فالو کیا جائے فرسٹ آفال آپ نے مارکٹ میں کبھی بھی سکیم کوئن میں انٹری نہیں لینی سکیم کوئن کو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایسے یوٹیوبر ہیں جو پرموٹ کرتے ہیں پیچھے سے پیسے پکڑ لیتے ہیں جس کمپنی کا وہ کوئن ہوتا ہے اور بعد میں لوگوں کو دھڑا دھڑ پکڑاتے جاتے ہیں اور لوگ اس میں پھس جاتے ہیں مارکٹ میں اس وقت بیس ہزار پانچ سو کوئن ہیں ان میں سے تقریبا بیس ہزار کوئن اس وقت فیک ہوں گے پانچ سو جو ہیں وہ اصلی ہوں گے اور ان میں بھی پمپ اینڈم چلتا رہتا ہے تو دوستو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کوئن کون سا سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کسی نہ کسی کو اپنا استاد بنا لیں گرو جیسے کہتے ہیں اسے فالو کریں اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی بھی اتھینٹک ٹویٹر کے ایک آکانڈ میں جا کر کسی بھی کوئن کو فالو کر سکتے ہیں یا کوئن مارکٹ کیپ میں جو ٹوپ ہنڈرڈ کوئنز ہیں ان کے اندر یا ٹوپ ٹو ہنڈرڈ ٹوپ تھری ہنڈرڈ کے اندر اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ نے ارادہ کر لیا ہے ساری کیا تیاری کر لیا ہے انویسمنٹ کرنے کی تو ایسا نہیں کرنا آپ نے دوستو کہ آپ نے پیسے پکڑے یو ایس ڈی ٹھری دے اور فوراں پومپ ہوتی مارکٹ میں جمپ بار دی آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک کوئن آپ نے سیلیٹ کر لیا ہے جیسے کہ ایکزیمپل دے رہا ہوں یہاں پر صرف ایکزیمپل چل رہا ہے سولانا یا ایو ایکس آپ نے سولانا کو آج سے سٹڈی کرنا شروع کر دینا ہے ایو ایکس ہے ایو ایکس کو سٹڈی کر دینا ہے کوئی نیا کوئن مارکٹ میں آیا ہے جیسے کہ لیور آپ لیور کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں واج کریں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ جتنی جلدی بازی میں آپ اس میں پیسہ ڈالیں گے اتری جلدی پیسہ گیا سپوائل آپ کسی کو کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اب نو لو سٹریٹیجی کیا ہے اس کے یہ سبھی پارس آپ کو میں بتاتا چلا جا رہا ہوں اب جب آپ کسی کوئن کو پکڑ لیں گے تو آپ کے اندر ایک اتمنان آ جائے گا کہ بھئی میں اس کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اس میں میں نے اب بائنگ کرنی ہے اب بائنگ کیسے کرنی ہے آپ کے پاس ہیں ٹوٹل سو ڈالر مطلب پاکستانی بیس ہدا روپے اب آپ سو ڈالر جو ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹ سو ڈالر اس میں انویسٹ نہیں کرنا اس کے تھری پارٹ کریں اب مان لیں کہ ایویکس ہے بیس ڈالر کا کوئن آپ کا دل کرے گا میں ابھی لے لے تو صبح اٹھوں گا یہ ایک سو بیس کا ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کرپٹو میں دوستو ایسا نہیں ہوتا جن کے یہ کوئن ہیں ان کو پیسہ کمانے کے بھوک آپ لوگوں سے کئی زیادہ ہے آپ تو اپنے گھر کے اخراجات اور کچن یا روٹی یا بل وغیرہ پورے کرنے کے لیے اس مارکٹ میں آتے ہیں وہ ان کے کچن ان کے بل ان کو اس چیز کا رونا نہیں ہے ان کے خواب آپ لوگوں سے کئی گناہ زیادہ ہیں ان کو جہاز خریدنے کی تمنہ ہے وہ شب خریدنا چاہتے ہیں وہ بلڈنگیں بنانا چاہتے ہیں وہ شہر آباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اور ان کی نیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو پہلے کول کرنا ہے کہ بھی رات و رات ادھر کوئی امیر نہیں ہوتا ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ پروجیکٹ اور اس مارکٹ میں پوری طرح جمپ مارنی پڑے گی پوری طرح اترنا پڑے گا یہاں تک یا بلکہ کوشش کیجئے گا ناک باہر رہے ورنہ سانس نہیں آئے گا تو اس مارکٹ میں آپ کو پوری طرح جمپ کرنی پڑے گی ان کوئنز کو جو رات و رات قسمت بدل دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجود ہیں لیکن ان کوئنز کے پیچھے لوگ برباد بھی ہو جاتے ہیں خیر آپ نے آغازے اپنی لائف کرنا ہے کرپٹو مارکٹ کا کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا یہ کاروبار ہے اس وقت اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ اور فیوچر بھی یہی ہے دنیا کا لاکھ روکو یہ رکنے والی نہیں ہے لیکن اس میں میں چاہتا ہوں کہ میری جو نیشن ہے اور پوری دنیا کے میرے بیوورز وہ اس سے فائدہ لیں اور سمجھیں کہ یہ کیسے آپ کو برباد کر رہی ہے بیس ڈالر کا ایویکس آپ نے دوستو کبھی بھی بیس پہ نہیں لینا بی ٹی سی کے ریٹ کو فالو کریں پہلے سب سے پہلے کیونکہ جب بی ٹی سی گرتا ہے کوئن گرتے ہیں جب بی ٹی سی پمپ ہوتا ہے کوئن پمپ ہوتے ہیں لیکن کون سے کوئن پمپ ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے پروجیکٹڈ کوئن سٹرونگ کوئن ان کے اندر آپ کی جمپ ہونی چاہیے اب وہ سٹرونگ کوئن کون سے ہیں مزید آئیڈیاز لینے کے لیے آپ ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اللہ کے فضل سے پتا چلتا جائے گا کہ کون سا کوئن جو ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر ایک سٹرنس رکھتا ہے اچھا اب بیس ڈالر کا کوئن دوستو آپ نے بیس پہ نہیں ہریدنا آپ نے اٹھارہ میں لے لیا سو ڈالر تھے آپ کے پاس اور سو ڈالر انٹر کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک چیز سوچ رہی ہے کہ بھئی اس کے میں نے تین حصے کرنے ہیں تھری کٹس تھری سٹیپ بائنگ بڑی دنیا مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے سر آپ تھری سٹیپ بائنگ نہیں بتاتے بس بتاتے رہتے ہیں تو پہلے بھی اس کے اوپر میری ویڈیو تھی آج میں اس کے اوپر ویڈیو پھر موڈیفائی کر کے بنا رہا ہوں اب آپ نے دوستو کیا کرنا ہے آپ نے بیس ڈالر کا جو کوئن ہے پہلی بائنگ کر لی چالیس ڈالر کی اٹھارہ کے اوپر ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ سینٹس میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈ کرنا ہے کہ وہی ایوکس اب جو اٹھارہ پہ لیا تھا اگر تو تیس چوبیس پہ چلا گیا تو بیچ کے نکلائیں یہ تو سمپل ہے بائنگ کرنا اور اب دوسری بائنگ کی باری آگئی اب آپ ویڈ کر رہے ہیں یار میں نے تو اٹھارہ کا لیا تھا یہ تو پندرہ پہ چلا گیا ٹھیک ہے اور اب بیس کے تین کٹس کریں تین کٹس کیا بنتے ہیں ویسے تو یہ بنتے ہیں سیون سیون ڈالر کا گیپ تو آپ سیون کا نہیں کریں گے آپ سیون کا بھی آدھا کریں تھری ففٹی تھری پوائنٹ فائف زیرو اب اٹھارہ کا میں سے آپ تھری ففٹی نکالیں تھری پوائنٹ ففٹی نکالیں تو یہ فورٹین پوائنٹ ففٹی بن گیا ایک انٹری آپ کی یہ ہو گئی اس کے بعد آپ کی آخری انٹری ہو گئی دس ڈالر یہ آپ تین حصوں میں جب ایک کوئن بائن کریں گے تو گرنٹی ہے کہ آپ کو کبھی لوس نہیں ہوگا اب ان میں جو مین چیزیں تھیں نو لوس آئیڈیا میں اور بائنٹ سٹریٹیجی میں یاد رکھئے گا آپ کو سینٹس میں بھی کوئن خریدتے ہیں تو بھی آپ کو یہی اپلائی کرنا پڑے گا کس میں سپورٹ ٹریڈنگ میں اور یہ فیوچر ٹریڈنگ کی میں بات نہیں کر رہا اور نہ میں اس کو پرموڈ کرتا ہوں نہ میں نے کیا ہے سو اگر کوئی دوست ہمارا ڈیمانڈ کر دے تو ہم اس کے اوپر لاعظم ویڈیو بنا کر کے اپ ڈیٹ ضرور دے دیتے ہیں سو دوستو جین میں رکھئے گا یہ ساری چیزیں تو کمپلیٹ ہو گئیں ٹھیک ہے کہ آپ نے تھری سٹیپ بائنگ کرنی ہے یہ ہے دوستو بیسک تھری سٹیپ اب مان لیں کہ آپ سینٹس کا بھی کوئی کوئن بائنگ کر رہے ہیں سینٹس کا تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے اگر آپ ایک ہزار ڈالر کی بائنگ کر رہے ہیں تو بھی آپ نے یہ کرنا ہے اور اب لاسٹ میں دو ٹپس اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں فرسٹ آفال کسی بھی صورت ایک کوئن میں اپنا سارا پیسہ نہ انڈے لیں کرنٹ پرائز میں سارا پیسہ نہ انڈے لیں اور پمپ ہوتی ہوئی مارکٹ میں کبھی انٹری مت لیں کبھی بھی انٹری مت لیں اور کسی نہ کسی کو فالو ضرور کریں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کوشش کریں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہو جسے آپ فالو کر رہے ہیں اور اب لاسٹ میں دوستو یہ بہت ہی اہم حصہ ہے ویڈیو کا سمجھ لیں کہ اس میں ویڈیو کی جان پسی ہوئی ہے موسٹلی یہ بہت زیادہ ویورز ہم سے شکایت کر رہے ہیں اپنے دل کی اپنی زندگی کے حالات کی ان کی تکلیف کی کہ وہ گھر کی چیزیں بیچ کر اپنی قیمتی شیعہ بیچ کر اپنا گولڈ اپنی گاڑی اپنا گھر اپنے پلوٹ اپنی پروپٹی بیچ کر کوئی بھی اہم چیز بیچ کر وہ اس مارکٹ میں ان ہو رہے ہیں دوستو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اگر مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے کم اماؤنٹ سے آئیں ہنڈرڈ ڈالر ہنڈرڈ ڈالر یعنی کہ بیس ہزار پے سے آپ اس مارکٹ میں آئیں پہلے سمجھیں جب آپ اس بیس ہزار کو اللہ نہ کرے آپ گواہ بیٹھیں گے تو آپ اتنا کچھ سیکھیں گے کہ پھر جا کر کہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ انٹری کیسے لینی ہے one thing second part second part یہ ہے دوستو کہ کسی بھی صورت آپ کے پاس اگر انویسمنٹ ہے اللہ کا دیا آپ کے پاس مالنے بہت پیسہ ہے یا چلیں دو لاکھ روپے ہے تو بھی آپ نے اس کا کتنا پیسہ اس میں سے نکالنا ہے میں سمجھوں گا کہ بیس ہزار روپے کافی ہوگا تب بھی دو لاکھ روپے مگر آپ دس لاکھ کے مالک ہیں تو ایک لاکھ کا اس کے اندر گیم کر کے دیکھیں آپ کو سمجھ آئے تو کریں لیکن یہ سب سے بڑا ظلم جو آپ کر رہے ہیں اپنا پیسہ اس مارکٹ میں ڈالی جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی کو فائدہ ہے تو اس کوئن کے اونر کو جو بیک اینڈ پہ بیٹھ کے پمپ اینڈ ڈمپ کا کھیل چلاتا ہے اور آپ کا پیسہ بغیر ڈاکہ مارے ہی چھین کے لے جاتا ہے یعنی کہ آپ جس کی رپورٹ بھی نہیں کروا سکتے ویسے آپ عام لائف میں کسی کو ایک روپیہ دینے سے پہلے پچاس بار سوچیں گے لیکن یہ ایسی مارکٹ بن گئی ہے جس میں آپ کا سارا کچھ چلا جاتا ہے اور آپ بلکل ٹھنڈے ہو کے سو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کیا کریے ہوں جانا سیتے چلا گیا سو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو کا لکمہ نہ بنیں آپ کسی کے لیے لکمہ بن کے اپنے آپ کو پیش مت کریں اس کو سمجھیں اور جو نو لوس آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئن کو سٹڈی کریں پمپ کرتی مارکٹ میں انٹری ڈالیں اور تھری سٹیپ بائنگ کریں تھری سٹیپ کی میں نے کمپلیٹ آپ کو وضاحت کر دی ہے اور ون سٹارٹ میں بھی کہا درمیان میں بھی کہا اب لاسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کتنا میں نے دوستو کبھی کسی کو میسیج نہیں دیا اور وہ میسیج یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور فارورڈ کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو جس طرح میں نے خلوص سے آپ تک یہ پہنچائی ہے آپ نے آگے ہر بگنر تک یہ چیز پہنچانی ہے نہیں تو وہ ایک دن بیچارہ سب کچھ گوا کر جب آپ کو ملے گا کہ میرا پیسہ چلا گیا تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کو خوشی کبھی نہیں ہوگی کہ کسی کا پیسہ چلا جائے اور آپ کو اندر ہی اندر اس بات کا مزہ آئے کہ اچھا ہوا یہ برباد ہو گیا یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی اپنی زندگی کی حلال کمائی اس کام میں کھو بیٹھے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں نیک امید کے ساتھ کہ آپ ویسا ہی کریں گے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ